السلام علیکم سٹوڈنس کیسے آپ ٹھیک ہیں آپ اگر یہ ویڈیو پہلی دفعہ دیکھ رہے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں ہم سیکھ رہے ہیں ایسیو سرچ انجن اپٹیمائزیشن اور آج کی ویڈیو میں میں آپ کے لیے جو ٹاپک لائیا ہوں وہ ہے سرچ انجن ریبورٹس اور کرالرز سرچ انجن ریبورٹس کیا ہوتے ہیں سرچ انجن کرالرز کیا ہوتے ہیں دیکھیں اور ان کا کیا فنکشن ہوتا ہے بہت ہی امپورٹن چیز ہے بہت اہم ٹرم ہے سرچ انجن اپٹیمائزیشن میں اور آپ کو اسے سمجھنا ہے اگر آپ سرچ انجن کی فنکشنیلٹی یا آپ یہ سمجھنا چاہ رہے ہیں کہ سرچ انجن کام کیسے کرنا کرتا ہے تو اس کے لیے ان سرچ انجن ریبورٹس یا سرچ انجن کرالر کے فنکشن کو سمجھنا ضروری ہے آپ کے لیے تو سٹوڈنٹس ان کو سرچ انجن ریبورٹس یا سرچ انجن کرالرز کو مخلف نام جو ہے وہ ناموں سے پکارا جاتا ہے ان کو سرچ انجن کرالر کہتے ہیں سرچ انجن ریبورٹس کہتے ہیں ویب سپائیڈر بھی کہتے ہیں ویب کرالر بھی ان کو کہتے ہیں سم ٹائم یا سمپل سپائیڈر اور کرالر بھی کہتے ہیں سرچ انجن ریبورٹس یا سرچ انجن کرالرز جو ہیں یہ بیسیکلی چھوٹے چھوٹے پروگرامز ہوتے ہیں سرچ انجن کے جو کہ ٹائم ٹو ٹائم جا کے مختلف ویب سائٹس کو کرال کرتے ہیں اب یہاں پہ اس تصویر میں آپ کے پاس میں اگر آپ کو دکھاؤں کہ جو ہے ویب سپائیڈر یا ویب کرالر اپلیکیشن جو ہوتی ہیں ان کے پاس urls ہوتے ہیں ڈیلی جو ہے وہ ہنڈرڈز تھاوزنڈ آف urls جو ہیں وہ سرچ انجن پہ بلکہ آہ اگر لائکس دے میکس اللہ کرنیکہ یا ملین بیلین آف سرچ انجن سوری یو آئیس جو ہیں وہ آپ ڈیٹڈ ہوتے ہیں سرچ انجن کی ڈیٹا بیس میں سرچ انجن میں ایڈ ہوتے ہیں تو سرچ انجن کو کیسے پتا چلتا ہے کہ اس نے کونسی جو ہے وہ کیورڈ کو یا کونسی کونسی یو آئیس کو کونسی ویب سائٹ کو کس کیورڈ یا کس سرچ کی اگنس جو ہے وہ شو کروانا ہے تو اس کے لئے سرچ انجن گاہے بگاہے ٹائم ٹو ٹائم جتنے بھی یوریل اپ ڈیٹ ہو رہے ہوتے ہیں ویب سارچ انجن میں سارچ انجن ان کو جو ہے وہ لسٹ کرتا رہتا ہے ان کو آرینج کرتا رہتا ہے ان کو اتھارٹی کے لحاظ سے ان کو جو ہے وہ نیش کے لحاظ سے مختلف جو فیکٹرز ہوتے ہیں ہم انشاءاللہ آگے ایک لسٹ کریں گے پوری سارچ انجن فیکٹرز رینکنگ فیکٹرز جو کہ تقریباً دو سو کے قریب ہیں رینکنگ فیکٹرز ان پہ ایک پوری پلی لسٹ میں کروں گا تو وہ فیکٹرز ہوتے ہیں جن کی بنیاد پہ سارچ انجن نے جو ہے وہ یوریلز کو ویب سائٹز کو رینک کرنا ہوتا ہے اب ویب سپائیڈر سپائیڈر یا ویب کرالر جو ہیں ان کا کیا مقصد ہوتا ہے کہ یہ اپلیکیشنز ہوتی ہیں پروگرامز ہوتے ہیں جو ٹائم ٹو ٹائم ہر ویب سائٹ پہ جاتے ہیں ویب سائٹ کو کرال کرتے ہیں ویب سائٹ کو دیکھتے ہیں لنکس کو انیلائز کرتے ہیں مختلف جو ہے وہ جو کونٹینٹ ہوتا ہے اس کو انیلائز کرتے ہیں ٹھیک ہے مختلف پیجز کو انیلائز کرتے ہیں ویب سائٹ کا فنکشن جو سوری اس کا جو فنکشنیلٹی ہے اس کے جو بیک اینڈ پہ کورڈ ہے اس کو دیکھتے ہیں کب کوئی کورڈ اپ ڈیٹ ہوا کب سارچ انجن میں ایڈ ہوا اس پہ کتنے کلکس آئے اس پہ کلکس جو ہیں وہ کہاں کہاں سے آئے تو یہ جو فائلز ہوتی ہیں جساں لنک ہیں ایسٹیمل فائلز ہوتی ہیں یہ ساری فائلز کو انیلائز کرتے ہیں ایک یو آر ایل ہے اس کے جو ہے انٹرنیٹ پہ کون کون سی ویب سائٹ کے ساتھ لنک کروایا گیا ہے وہ پرٹیکلر یو آر ایل ان سب چیزوں کو یہ جو کرالر ہوتے ہیں یہ کرال کرتے ہیں چیک کرتے ہیں دیکھتے ہیں اور پھر یہ میسیج لے جاتے ہیں سارچ انجن کی ڈیٹا بیس یہ سارچ انجن کے سسٹم کو یہ میسیج لیور کرتے ہیں ہر پرٹیکلر ویب سائٹ جس کو یہ انیلائز کریں گے جس کو دیکھیں گے جس کو چیک کریں گے اس کے مطالق جو بھی انفرمیشن ان کو ملیں گی یہ سارچ انجن کو ڈیلیور کریں گے پھر سارچ انجن ان کی بنیاد پہ جو ہے ان ویب سائٹ کو رینک کرے گا ان ویب سائٹ کو اپنی ڈیٹا بیس میں اپ ڈیٹ کرے گا ٹھیک ہے ڈیٹا بیس میں ان کو ویب سائٹ کو ڈی رینک کرنا ہے اس کو اپ رینک کرنا ہے ٹھیک ہے اب سارچ انجن جب ویب سائٹ کو یہ ویب کرالر جب ویب سائٹ کو کرال کر رہے ہوتے ہیں تو یہ دیکھتے ہیں کہ ویب سائٹ پہ کی جو کانٹینٹ ہے وہ کتنا آثورٹیٹیو ہے اس کی کیا آثورٹی ہے ویب سائٹ کے لنک کتنے سٹرونگ ہیں ویب سائٹ پہ جو ہے وہ یو آرل کا سٹرکچر کیا ہے ویب سائٹ پہ جو انٹرنل لنکنگ کی گئی ہے وہ کیسی ہے ویب سائٹ کے بیکن پہ جو کوڈ لکھا گیا ہے وہ کوڈ کس طرح کا ہے ویب سائٹ کے جو آف پیج ایسیو کی گئی ہے اس کو وہ کیا کسی سافٹ ویر سے تو نہیں کی گئی یا کسی جو ہے وہ پروگرام کی مدد سے تو لنک نہیں کریئٹ کیے گئے لنک نیچرل ہیں یا آرٹیفیشل ہیں یہ ساری چیزیں انیلائز کرتے ہیں انیلائز کرنے کے بعد یہ سرچ انجن کو بتاتے ہیں کہ اس ویب سائٹ کیا صورتحال ہے آپ ان کو یوں کہہ لیں کہ یہ سرچ انجن کی طرف سے بیجے گے ڈرونز ہوتے ہیں جو کہ آپ کو ڈرونز ویب سائٹ کے سٹرکچر میں گھش جاتے ہیں وہاں پہ ہر چیز کو انیلائز کرتے ہیں اور پھر جو بھی انفرمیشن ان کو ملتی ہیں جو میسیجز ملتی ہیں یہ واپس یا جو بھی اپ ڈیٹس ملتی ہیں یہ واپس آپ کے سرچ انجن کو جو ہے وہ جو ہے وہ کنوے کرتے ہیں سرچ انجن جو ہے وہ پھر کنوے کرنے کے بعد سرچ انجن پھر ان کی لیگ انفرمیشن کے مطابق پھر ویب سائٹس کو ڈی رینک اپ رینک کرتا ہے ویب سائٹ کو آثورٹی دیتا ہے ویب سائٹ کے جو ہے وہ اس کی رینکنگ جو ہے وہ اسی انداز سے یا اسی حساب سے ترتیب دیتا ہے ویب کرالر جو ہیں یا ویب سپائیڈر جو ہیں ان کا بیسیکلی جو مقصد ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ انہوں نے ویب سائٹس کو جو کہ سرچ انجن کی کسی پرٹیکلر سرچ انجن کی جسرا گوگل ہے یاہو ہے بنگ ہے یا اس کے علاوہ جتنے بھی سرچ انجنز ہیں ان کے بیک اند ان پہ جتنی بھی ویب سائٹس ہوتی ہیں ان پہ ایڈ ہوتی ہیں ان ویب سائٹ کو انیلائز کرتے ہیں اور ویب سائٹ پہ جو بھی اپ ڈیٹ ہوئی ہے ویب سائٹ پہ جو بھی ایکشن ہوا ہے یہ ٹائم ٹو ٹائم ویب سائٹ کو انڈیکس کرتے ہیں اس کو دیکھتے ہیں اس کو جو ہے وہ چیک کرتے ہیں اور پھر اس ساری انفرمیشن کو سارے جو ہے وہ صورتحال ہوتی ہے یہ اس کو کنوے کر دیتے ہیں سرچ انجن کو ٹھیک ہے سرچ انجن اور ریبورٹس یا سرچ انجن کرولر کا جو اصل مقصد ہوتا ہے وہ آپ کو سمجھا گیا ہوگا کہ یہ کس طرح سرچ انجن کے لئے کام کرتے ہیں اور یہ کس طرح ویب سائٹ کی رینکنگ میں ویب سائٹ کے انالسز میں اپنا رول جو ہے وہ ادا کرتے ہیں مزید آپ جو ہے وہ جا کے میرا ایسیو کا کورس جو ہے وہ ویب سائٹ پہ آپ دیکھ سکتے ہیں اور ایسیو کے بارے میں جو ہے وہ آپ کو اے ٹو زی اس کورس میں بتایا گیا ہے آپ ڈیلی پانچ دس منٹ دے کے ایک یا دو ویڈیوز دیکھیں اور ایسیو سیکھیں اس کے علاوہ بھی بہت سارے کورس جو ہے جن کی مدد سے آپ اپنے سکل سیٹس کو بہتر سے بہتر بنا کر ایک بہترین کیریئر سٹارٹ کرتے ہیں تو انشاءاللہ نیکس کسی نئی ویڈیو میں دوبارہ آپ سے ملاقات ہوگی اور تب تک کے لئے آپ پریکٹس کرتے رہیے اپنا خیال رکھئے ہمارے لئے اور اپنے لئے دعا کیجئے فیہ موان اللہ